اسلام علیکم ویلکم ٹو بہٹس سائٹیو اور آج کی ویڈیو کا ٹوپک جیسا کہ آپ کو ویڈیو کی ٹیٹل سے بتا لگے ہوگا آج جیسے کہ لاس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آنے والی ویڈیو اس کے اندر پر آپ کو کیڑے بنانے کا طریقہ بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ جو ہے وہ بلکل جو ہے وہ گھر کے کوڑے کو استعمال کر کے جو ہے نا وہ کیڑے بنا سکتے ہیں اور ان کو استعمال کروا کے آپ جس طریقے سے اپنے پرندوں کی اندر پروٹین کی کمی جو ہے نا اس کو پورا کروا سکتے ہیں اگر آپ نے کبوتہ رکھے بھی ہیں مرکیاں رکھی بھی ہیں اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی جاندار جس میں بٹیر اور تیتر وغیرہ کے حوالے سے بھی جو ہے نا آپ ان کو انکلوڈ کر سکتے ہیں کہ آپ نے اگر ان کی پروٹین کی کمی پوری کرنی ہے تو آج کی ویڈیو انشاءاللہ اس کے اوپر ہونے والی ہے تو جلیں ویڈیو کی طرف سلتے ہیں اچھا اسلام علیکم یہ یار وہ کیڑے ہیں جو میں نے آپ لوگوں کو بتائیتے ہیں اب یہ کیڑے ایزیلی جو ہیں نا پاکستان کے اندر ڈھونڈ سکتے ہیں کوڑے کے اندر بھی نورملی آپ کو مل جاتے ہیں یا اب یہ کالے رنگ کے بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو بلیک سولچر فلائک آ جاتا ہے اور یہ براؤن کلر میں بھی ہوں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں تو یہ دونوں کلر میں آپ کو مل جاتے ہیں ان سے آپ نے یہ کیڑے بنوانے ہیں یہ والے کیڑے بنانے ہیں جیسے کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہے یہ جیسے کہ میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں دکھایا تھا کہ یہ جو کیڑے ہیں ان کو آپ فیڈ کروا سکتے ہیں اور اس کے اندر میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ جب ان کا ایک خاص پیریٹ مکمل ہو جاتا ہے تو یہ کیڑے اپنے آپ کو تبدیل کر لیتے ہیں بیٹلز کے اندر جو بڑے کیڑے ہوتے ہیں تو انگلیش میں ان کو بلیک سولچر فلائے بولا جاتا ہے بلیک سولچر بولا جاتا ہے اس سوالے سے اگر آپ سرچ کر لیں تو آپ اس کو اوپر انفرمیشن دے سکتے ہیں ویکی پیڈیا کا جو لنک ہے اس کے اوپر آپ جا کے اس کو بھور پڑ بھی سکتے ہیں تو آج جو ہے نا میں نے آپ کو بسیکلی یہ بتانے کہ کس طرح سے آپ ان سے جو ہے نا وہ لاروا کے اندر کنورٹ کر سکتے ہیں تو اس طرح کہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ جو کیڑے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ آپ نے کیڑے بہت سارے لے لینے ہیں اور ان کو ایک چار میں رکھ لینا ہے ایک کنٹینر کہہ لیں کنٹینر کے اندر آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جو آپ کا دلیا ہوتا ہے دلیا کو آپ نے اچھے طریقے سے گرائنڈ کر لینا ہے پیس لینا ہے اور اس کا برینڈ یوز کرنا ہے اس کو ایزا بیس یوز کرنا ہے اگر آپ یہ نہیں کرتے تو آپ کے پاس جو لکڑی جو دکان میں کام ہو رہا ہے تو وہاں پہ چھلکے پڑے ہوتے ہیں لکڑی ہیں تو وہ ان کو لے کے ان کو اچھے طریقے سے گرائنڈ کر کے باورڈر بنا لیں تو وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور خوراک کے اندر یہی ہے کہ گھر میں کوئی بھی سبزی اگر آپ کے خراب ہوتے یا چھلکے ہوتے ہیں آپ ان کو استعمال ان کا استعمال کروا کے ان کو فیڈ کروا سکتے ہیں بسکلی آپ نے کرنا یہ ہے آپ نے کانٹینر لے لینا جس طریقے سے میں نے لیا ہوا ہے اسی کے اندر آپ نے ان کیڑوں کو جو اے نا رکھ دینا ہے اور آپ تقریباً ایک مہینے کے اندر ان کو ایک کاجر کاٹ کے دے سکتے ہیں یا جو گھر کا کورا ہے وہ آپ اس کو جو اے نا چھلکے وہ بسکلی اس کے اندر رکھ دیں یہ جو کیڑے ہیں ان کو کنزیوم کریں گے اور کوشش اگر آپ کر لیں کہ اس کے اندر پتے یا تو لاکے رکھ لیں بڑے بڑے یا پھر اگر آپ کے پاس پتے کہ کوئی بھی پیسیز ہیں تو وہ آپ ان کے اندر رکھ لیں کیونکہ یہ ان کے نیچے چھپنا پسند کرتی ہیں اور وہیں پہ یہ میٹنگ کر کے انڈے دیتے ہیں جب یہ انڈے دے دیں گے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ ان گتوں کو اور آپ نے دیوی سبزی ہے اس کو علیدہ کر لینا ہے علیدہ کرنے کے بعد آپ نے وہی جو مٹی ہے آپ نے ایک چھاننی لے لینی ہے اس طرح کی لے جس میں سے کیڑے تو پاس نہ ہو لیکن آپ کا جو برادہ ہے وہ ایزیلی پاس ہو جائے تو جب وہ پاس ہو جائے کہ اس برادے کو علیدہ کر لیں کیڑوں کو علیدہ کر لیں کیڑوں کو نئے برادے میں شفٹ کر لیں تو جو نیا برادہ ہے اس کو کسی جگہ گرم جگہ پر رکھ دیں چھپا کے جہاں پر روشنی نہ ہو تو آپ دیکھیں گے تقریباً ایک ہفتے سے لے کے تیسرے ہفتے تک اس کے اندر سے لاروہ بننا شروع ہو جائیں گے اب لاروہ کے لئے آپ نے یہی کرنا ہے کہ ان کو گھر کی سبزی یا چھلکے وغیرہ ڈالتے رہیں تو وہ انہی کے اوپر پلتے جائیں گے اور اس طریقے سے آپ کچھ کیڑوں کو لے کے مسلسل ری پروڈیوز کروا کے مختلف لاروہ بنوا سکتے ہیں جن کو آپ پرندوں کو ڈریکلی فیڈ کروا سکتے ہیں تو یہ آج ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی آپ لوگوں کی انفرمیشن کے لئے اس کے اوپر انشاءاللہ میں ایک آپ کو پریکٹیکل کر کے ضرور تکھاؤں گا ایک تیسری ویڈیو بناؤں گا جس کے اندر پورا پریکٹیکل شامل ہوگا لیکن ابھی میں آپ لوگوں کو اس کا بل اس لئے یہ ویڈیو بنانا رہا تاکہ آپ لوگوں کو پتہ لگ سکتے ہیں ان کیڑوں کا استعمال کرنے اور ان کو پروسیس کس طریقے سے تاکہ آپ خود تھوڑا کر کے سیکھیں جو خود کا کیا ہوا ہوگا وہ آپ کو انشاءاللہ بینیفٹ دے گا آنے والے فیوچر میں تو آج ہی چھوٹی سے ایک ویڈیو ان کے حوالے سے کس طریقے سے آپ کوسٹ سیف کر کے مرگیوں کے لئے کبوتروں کے لئے اور اپنے پرندوں کے لئے خوراک کا انتظام کر سکتے ہیں تو اسی طرح ویڈیو کے اقتطام ہوا چاہتا مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھی گا اللہ حافظ رہی امان اللہ مجھے امان اللہ مجھے امان